ایسا ملک پاپس مہر و زمین کے خانف و مالک سارے دنیا کے بنانے والے ہمارے زندہ فرمیشن ہم آن خادص و دنوات کرتے ہیں پاپ پیر آج بیشکیت کے موقعے کے لیے خداول جو آپ نے مجھے دیا آج اس پردر فرمیشن برے دن میں خداول میں جو بھی بچن مارتا ہوں اس کو مجھے اپنی یاد کنگ دارا اتارے اور میرے بچن ملائے چاہیے اس بچن کو میں لکو بکو پہ آپ کی یاد ہوں ہاں سے بھائی کر اتار سکو اور خداول آج کا وچن آپ کے لیے بہت زیادہ کارینا چھوز گئے پر میں شرابہ دلالباد کرتا ہوں میں آپ نے ہوت خبود زمان اور آپ کے جیبت کو سامنٹ دیا تو میں سامتے سپرادہ آپ کو مانتا ہوں آپ کے کاری لیٹے ہمارے نگلی حسوس مسئل کے نام کے مسئلے سمسلیوں کبول کریں گے آمین اس سے پہلے کی بہتر میں چلو آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتو چھوٹا سا سواز میری کچھ عادت ہوئے ہی ہے ایک چھوٹا سواز ہے کتنے لوگوں نے پرمیشن کی آواز کو سنا آ رہے آپ لوگوں نے سنا پرمیشن کی آواز ہے پرمیشن کی آواز سن لینا کوئی آسان بات نہیں پرمیشن ہرے کو نہیں پکارتا ہے گا وہ جس کو چاہتا ہے اس کو پکارتا ہے اس کی آواز ہرے کے کانوں میں آتی ہے ضرور آتی ہے لیکن ہم اس کی آواز کو سن نہیں پاتے کیونکہ ہم دنیا کی کام دندوں میں دنیا بھی باتوں میں پرے جیون کو پیٹا رہے ہیں کیونکہ یہ شاید رہی کے پستک اس کا تیس باپ اور اس کی 21 آیت میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے یہ شاید تیس اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے اور جب کبھی تم دائنی اور بائیں اور بھولنے لگو تب تمہارے تیچھے سے یہ بچن تمہارے کاروں میں پڑے گا مار گی ہے اسی پر چلو خداونی ہے یہ شاید ربی کے دورت کہنا ہے کہ لوگوں کو سمجھاتے جب کبھی تم دائیں اور بائیں چلتے ہو تو تمہارے تیچھے سے بچن آئے گا بچن کیا پرمیشن کی آواز وہ آئے گی اور ہم سے یہ کہے گی کہ پیچھے دیئے بچن تمہارے کاروں میں پڑے گا مار گی ہے اسی پر چلو تو آج کتنے لوگ ہیں تو پرمیشن کی مار پر چلنا ہے جو لوگ پرمیشن کی مار پر چلنا ہے اس کا پتہ ہے کہ صاحب انہوں نے پرمیشن کی آواز کو سنا ہے پرمیشن کی آواز کو سنا ہے اور ضروری یہ ہے کہ پرمیشن کی آواز کو سنیں آج میں آپ کو پرمیشن کی آواز کو سنانا چاہتا ہوں کہ پرمیشن کی آواز کب کس کو کس ہاتھ میں سنائی دیتی ہے سب سے پہلی آواز اگر ایک منٹ کے اندر یا کچھ سیکنڈ کے اندر کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلی آواز خدا نے کس کو دیتی آدم آدم پریز نلوڑ ہے نماز خدا کا کہ پہلی آواز خدا نے آدم کو دیتی اور چا کہا تھا یہ آدم تو کہاں ہے آج خدا نے آدم کو پکارا دھیان رکھئے ایسے ہی جتنے لوگ میں پہ جاتا ہوں بہت سروں کرتے جاتے لوگ ہیں جنہوں نے بیٹی دیکھیں تو دیکھیں دور ٹھوئی پہ نہیں ہوگی اس لیے آج آپ لوگیں بچان کو بہت دھیان سنیں اپنے ہیٹر بزارے کی پرمیشن آج آپ کو آب کو کی آواز دی رہا ہے لیکن ہم کہا ہے دنیا کے باتوں پہ لگے دنیا کی بورائیوں پہ تکے میں دنیا کی بیماریوں پہ بھوزے پہ کچھ چارباؤ کے چھتے لے پڑے اس لیے وہ کان کے اندر ماریوان کی جائی تو دان کے اوپر مارے پاپ کا مہل در چھکائے گا دانوں میں پاپوں کا مہل ہو چکا اس لیے پرمیشن کی آب آدھا آپ کو نہیں سمیہ کریے اس لیے دھیان کریے کہ جب خدا نے آدھا کو بکارا کہ اے آدھا تو کہاں ہے تو آدھا کہاں تھا جھاڑی پہ چھپا ہوئے تھا ایک چھوٹی سے بات جہاں سے آتی ہے کہ خدا نے جب آدھا کو بکارا آدھا تو آدھا کو معلوم نہیں کہ آدھا کہاں تھا ہمارے پتا تھا کون کے راپ پتا تھا آپ نے اپنا کس نے آپ پتا تھا آپ نے ہاں پتا ہے آواز بھائی بھائی کوئی کھانے والا آدھا ہے کیوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشن کے بجن جب ہم دیتے ہیں تو آپ کو اس کو سبود رکھنا پڑتا ہے پرمیشن کا آؤاز آئی تو کیسے آئی کیا پرمیشن دنیا کا رچنے والا سشری کا رچنے والا کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آدم کہاں چھپا ہوا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ آدم کہاں چھپا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ آدم کہاں چھپا ہے لیکن اس نے افراس ایک اس لئے دی تھی ایک اس لیے کہ آدم میرے سامنے لائے اور اپنے پاپوں بھائی مدار کرتے ہیں اپنے پاپوں بھائی قرار کلے کہ ہاں میں نے پاک کیا ہے لیکن آدم نے وہ نہیں کیا تو اس لیے خدا کے لئے آدم توبال کی آدم نے بتانا ہے چھپا ہوں اور خدا نے وہ سعادت کو جو بھی کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدم ایک ہوا کے مہارے پاک بچکا تھا اور اس نے سیدھا سیدھا ہوا کے اوپر عظام لکھا دیا کہ جس کو تھو نے میرا سعادی بنا کے لیے جا ہے اس نے مجھے اس پھر کھا لیے کہا تھا اور جب ہوا سے پہنچا دیا تب ہوا نے کہتا اوہ ساپ نے میرے کو بیک آیا اور میں نے پھر کھا لیا یعنی اپنے آپ سے کسی نے چھاما نہیں مانی کسی نے خدا سکتی نہیں مانی وہ سکتی تب خدا نے ان لوگوں کو پریشورت دیا اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ خدا نے جب آواز دیجئے تو آدم کو کیسے مانی ہوتا ہے میرے ساتھ میں آپ کو کس باتی ہے تو لکھا لیں دوسرا راجہ اس کا پانچوہ باپ دوسرا راجہ اس کا پانچوہ باپ اس کی میں چند آئی سے پڑھتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے بائیسی آئی سے لکھا ہوا ہے کہ جب نامان کوڑی ایلی شاہ کے پاس گیا جب نامان کوڑی ایلی شاہ کے پاس گیا اپنے کوڑ کو دنوانے کے لیے وہ وہاں پہ جب گیا تب ایلی شاہ نے گھر کے انتہا رہ دے جہتے اس کو کہا کہ تو جا اور یردہ جلدی پہ ساتھ بار گوتے لگا دیں تب اس کو نامان کوڑا بسوہ آیا کہ میں توے کتنا بڑا سہرہ پتی ہوں اور وہ مجھ سے کہہ رہا کسی بھاد بھی نہیں لکھا کہہ رہا تو جا کے ساتھ بار گوتے لگا دیں وہ بسوہ ہو گیا لیکن جب چلتے اس کے پیجار کے ٹوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اگر وہ کوئی اور گھنٹ کام بتاتا تو کیا تو اس کو نہ کرتا اس نے کہا تو ادھر کے ساتھ بار گوتے لگا دیں اور اس نے نامان کوڑی میں ساتھ بار گوتے لگا دیں اور ساتھ بار وہ بلکل بڑا چنکہ ہو گیا اب دیکھیں تو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ خدا دیکھ خدا سب جانتا تھا اور جانتے ہوئے بھی اس نے آدم کو کہا تھا کہ تو کہاں ہے صرف بھی ایک ورثہ کہ اپنے پاپوں سے توبہ کر لیں نہیں تو وہ گئے گا ہے میں جانتا ہوں تو پھر لیکن پر شبائے کہ اس نے یہ دیا اس نے موقع دیا آج ہم سبوں کی زندگی میں وہ موقع دیتا ہے ہر ان کو موقع دیتا ہے ہم دن پر تینی صبح سے لے کے رات تک تمام ہوں کنا کر جاتے ہیں وہ بار بار ہم کو باؤاس دیکھے بتاتا ہے کہ تو اس منا سے نگل آتا تو اس منا سے نگل آتا لیکن ہم لوگ اس کے اندر نہیں جاتے کیونکہ اس کی کان کیلئے تو ہمارے کان کے اندر وہ پاپا بین جب ہوا ہے جو کوئی سنا ہی نہیں دیتا آگے یہاں پر صاحب لکھا با دیان دیتے کا چوبیس میں آیا کہ چوبیس میں پڑھایا دورہ راجت پانکہ اس کی چوبیس ہے جب وہ ٹیلے جب وہ ٹیلے کے پاپ ہو جا تب اس نے ان بسوں کو اسے لے کا گھر میں رکھ دیا اور ان انوشوں کے پیتا پیتا کے اور پر چلے گئے اس نے جا کے اس نامان کوڑی سے بہت سامان لے کر آیا ہی تھا اور جب اس نے دیکھا وہ چندہ ہوں کیا وہاں جا کے سامان لیا دو کٹار چاندی اور دو پس چھوڑے سب کچھ گیزی سے جا کے نامان کوڑی سے لے لیا اور اب سنیے گا کلام کو کسی لیے کہتا ہے کلام کو پڑھیں تو کوئی دھیان سمجھا جائیں کلام سے کیا لکھا ہے اس کا بیت کام بل رہا ہے آگے لکھا ہے انشاء نے اس سے پوچھا اے گیزی تُو کہاں سے آتا ہے ہے نا خدا نے کہتا اے آدم تُو کہاں ہے آج انشاء گیزی سے کہہ رہا ہے اے گیزی تُو کہاں سے آتا ہے آگے اس نے کہا تیرا داست تو کہیں نہیں گیا تیرا داست تو کہیں نہیں گیا کہ اتنا بڑا سنگ بولا تھا اے کیا سنگ بولا تھا بولتے رہی آپ لوگ تب ہی تو بجن اپنوں کو سمجھ میں آئے گا اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا جھوٹ بولا تھا آپ دیکھیں ایلی شاہ کیا کہتا ہے ایلی شاہ نے کہا اس نے اس نے کہا تیرا داست تو کہیں نہیں کہا اور اس نے اس سے کہا جب وہ پروش ادھر مو بھیر کر تجھ سے ملنے کو اپنے لد پر سے اتنا ملنے کو اتنا تب وہ مجھے معلوم تھا کیا یہ سمجھ چال دی وہ بسر وہ جلپائی وہ داست کی باریاں بھر بھگریاں گائے پیل اور داست داستی لینے کا ہے ملک یوں یہ ایک بہت بڑی سمجھ کی بات ہے جب ایلی شاہ جانتا تھا کہ یہ کہاں گیا اور جات کر رہا ہے تو کیا خدا نہیں جانتا تھا ان سوالوں کا اپنے زہروں میں رکھئے کیونکہ یہ بہت بڑی باتیں باتیں ہیں بیٹی باتیں ہیں ہم آپ کو تو خدا بات دی رہا ہے خدا سے کوئی نہ چھپا ہے نہ چھپ سکتا نہ ہی چھپے گا اس یہ ضروری ہے اور اس کا ریزرٹ کیا ملا آدم کو جو سزا ملی تھی خدا نے آدم کو آدم کو ہوا کو اور ساپ کو تینوں کو سزا دیتی اب یہاں ہی کہاں ایلی شاہنی کیا پہلی شاہنی اس کو دیا کہاں اس قرآن سے نامان کا گوڑ تجھے اور تیری بچ کو جو سلا لگا رہے گا اور وہ کوڑی ہو کر وہاں سے جلا گیا کیا ہم اور آپ بھی کیا اس کوڑ کو لینا چاہتے ہیں کیا ہم اور آپ بھی کوڑی بننا چاہتے ہیں اگر ہم کوڑی بننا چاہتے ہیں ہم دن رات کھوڑ ہو رہے ہیں دن رات گاہیاں مک رہے ہیں دن رات درائیاں کر رہے ہیں دن رات دیکھتے ہیں گندی گندی باتیں ہمارے اندر اوپر جا رہی ہیں اور ان لوگوں سے پیدا میں تو بہت سیدہ احسان ہوں میں تو بہت سیدہ احسان ہوں میں تو کچھ کہہ نہیں خدا بھی بک اس طرح سے کوڑ کی طرح نکال دے گا جیسے گندی کو عیشہ نے لکھاتا تو یہ بات آپ نے دل اور دماغ کوئی بھی آپ سے کہیں تو بتا سکتے ہیں کہ خدا سب جانتا تھا لیکن جانتے ہیں خدا نے اس سے پوچھاتا کہ یہ آزب تو کہاں ہے آج ہم بھی سوچیں ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑھ رہی ہے حقیقت میں پڑھ رہی ہے یہ آواز لیکن افسوس ہے کہ ہم نواز کو نکال دیتے ہیں اور پرویشن دور ہوگے چلی آتے ہیں اور جب پرویشن دور ہو جاتا ہے تو کوڑ ہماری جیونوں میں آلاتا ہے کوڑ یہ نہیں کہ کوڑ ہی آتا ہے کوڑ تمام طرح کی بیماریوں میں دوست آتماؤں میں تنگیوں میں پریشانیوں میں کرزداری میں ترہ ترہ سے کوڑ ہمارے اندر آ جاتے ہیں اور ہم پرویشن دور ہوتے چلی آتے ہیں یہ وہ کوکار تھی جو پہلی پہلے آدم کو ملی تھی اور اسی لئے ضروری ہے کہ ہم پرویشن بجل کو چلیں پر آگے کوڑ دیکھیں گے آگے نکالیں ہم کسی 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 آگے پڑھ کان دن پچ م م ہاں اب میں اس کو پھر پوری سب کو نشت کر داروں اس کے بعد کیا ہوا ہاں بس یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے دوسری پکار خدا نے نو کو پکارا اس کو بہت جانت سمجھے گا اس کا اینڈ کا تو ریزرٹ ہے وہ آپ لوگ پر لائے گا میرے بھی لائے گا ہم سبوں کے لائے گا ہے تو اس نے نو کو پکارا کیوں کیونکہ خدا دنیا کو دیکھ کر کے ہر گیا تھا اتنی پیاری دنیا اسے بنائی تھی اگر نے کانا کہا کائناتی کتنی سنتر بنائی تو خود کتنا خوبصورت ہے تو وہ اپنے خوبصورتی میں گندگی نہیں مانتا اس نے نو کو پکارا اور اس کو کہا کہ میرے آگے ہم سب کو بھر بات کر دوں گا خدا اگر نے نو سے کہا جہاں بنانا جہاں تھی لنبائی پچھا تھی پچھائی تیسویٹ اور چوائی بھیجھے اور تین گھنڈ کا جہاں بنانا سابقہ سے اندر اب وہ جہاں بنانے میں کم سے کم لوگوں پھر سو سال لگ گئے ہوں گے اور سو سال تا دیکھیں میرے بچھل ہوئے میرے شب ہی کر رہے ہم تو کیاں دیجئے وہ سو سال کے اندر نو سے اتنے لوگوں نے کہا ہوا یہ کیا کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے تو اگر نے چالیس دن اور چالیس دن اور چالیس دن اور بچھا ہوگی پورے دنیا کو بھر بات کر دوں گا اگر اپنی صندوق اپنے پاپوں سے پچھتا کر لو تب وہ لوگ کیا کہتے تھے آگل ہو گئے ہیں کیا کہتے تھے آگل تو کیا ہی ہوا اس کا ختم ہو گئی کیونکہ بارش ہوتی ہی ہے جو بارش آجل دن اور چالیس رات آیا ہوں وہ ہے کیا برشاہ ہے کیا وہ لوگوں نے برشا کو نئی تکہتا ہے کہ آگل کی بات کرنا ہے کچھ نو سے ایک بار بتانے کا مونوں خدا کی بات کو accept کرنٹ کا کہاں خدا جو کہہ رہا وہ سب سے کہہ رہا لیکن لوگوں نے پورے سنسار کے لوگوں نے نو کی بات پر جو آمنے سامسے کر رہا خدا کی احواد ساز ہم کو آپ کوئی نہیں سنائی دی اس لیے نوح کی بات کو سن رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہے نا اس لیے ضروری ہے کہ نوح کی بات کو بھی انہوں نے نہیں سنا اور کرتے 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 وہ سمیں آ گیا اور جب کی بارش شروع ہو گئی چالیس دن اور چالیس رات برابر برشا ہوتی رہی اور جل پانی بھٹری ایک پر آ گیا یہ خدا نے نوح کو پکا رہا تھا کہ اگر بچا سکتا ہے تو سو ساتھ جاز بھلے گی دل پر پچھا کر ان کو بچا تو آج خدا یہ نوح کو بھی آواز دی دھیان کریے سنیں آپ کو دیں خدا کی آواز کو کہ خدا آپ کو بلا رہا ہیں کہ نہیں بلا رہا خدا آپ کو بلا رہا ہے کیسے گزء ہم جب سے رہا ہے کیسے گز SMITH میں ہر ایک ساتھ انقول ہوں اور ضرورت خیل ہی ہے کہ ہم فرمیشائیت کلاشان کو سدے بارے ہی نہیں اس کو سمجھیں اس کے بعد جب آپ نے تک ہے کہ ہمارے کاؤں میں تم سے آه ontتے پڑی تو سوچے کہ ہمارے زندگی کے کرم tenemos ہم کیا کرنے دور کر رہے ہیں ہم کوئی سے بھیج ہو رہے ہیں چاہے ہمارے کو خدا کی آبازیں نہیں سنا ہی دے رہی ہیں بہت سے تمام طریقی پریشانوں کو پڑے ہوئے ہیں آج ہی پڑے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے کانوں پر پاپ کا بیل جب چکا ہے اور ہمیں پرمیشہ کی آباز ہونا ہی نہیں دے رہی آئی آئی ہمیں نرگامن تین باپ اس کی چوتی ہے پر نکھا جائے چندی سے نرگامن تین باپ اس کی چوتی ہے جب یوہا نے دیکھا ہاں موسا میریوٹر آ رہا ہے ہاں ایک بس جانے کے بیٹ پہ سے چاہتیا کوکارا جو آج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کوکار موسا خدا کو جانے میں آگ لگ رہی تھی موسا کو دکھائی دیرا دی موسا کو خدا نہیں دیکھائی دیا تھا موسا کو خدا نہیں دیکھائی دی rendہ آگ دکھائی دی رہی تھی خدا کیا پہ جانے جکھیں جانے جلتا رہی کیونکہ کیوں نہیں ہے جیسے وہ آگے پارا خدا نے موسا کو آباز اس کی جانے کے ساتھ کو پکارا موسا ہمیں خیال گیا اور اپنی جوتی چوبہ بات ہوتا رہا ہے کہ یہ جگہ پوید رہے ہیں خدا نے موسا کو کیوں کوکارا تھا میں نے نوبی لیے بتایا آپ کو نوبی اس لیے کوکارا تھا کہ تُو نے ہمیں پاپ بڑھئی آتا آدم کو بتایا کہ آدم پاپ نے بیٹھا تھا اس لیے خدا نے آدم کو کوکارا موسا کو بنانے کس لیے کوکارا تھا موسا کو بنانے کس لیے کوکارا تھا جی پریز اللہ بہت ہے ایسی موسیقا چیسی موید موسیقا 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 موسیقی 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 ہے کلام دنے لکھا ہے کہ چار سو تیر سال تک اسرائیلی بیسیٹی بنابی پر رہی چار سو تیر سال تک اور اتنا ستایا جاتا تھا جنا پریشان کیا جاتا دھیان تو سنگیے گا اور اس کو موسا کو انہوں نے چھنا کہ اسرائیلیوں کو ماں سے چھوڑا لیں اور وہ اسرائیلی کو ماں سے چھوڑا کر لے دو گیا موسا نے اسرائیلوں کو آزاد کی راضی ہم سب جانتا ہے موسا نے موسا کی پکار کو سنگر وہ ہی کیا جو یہ ہوا اس سے کہنا چاہتا تھا اور اسرائیل کو ماں سے نکال کر لے گیا اب سوال یہ آتا ہے اور دیان سنگیے گا ان باتوں کو موسا کو ماں سے نکال کر لے گیا لگ بگ لگ بگ ماں اسرائیلی کوئی چیزی کام نہیں لیکن کم کم آگا جاتا ہے بیس لاکھ لوگ تو وہاں پر ہو گئے ہی ہو گئے اب بیس لاکھ لوگوں کو وہ نکال کر لے گیا بیس لاکھ لوگوں کو لے گیا خدا نے کہا تھا آپ سے کہنا کہ میں تین دن کے مارگے نے کوئی جس کو دیتا پہلے جاؤں گا اب وہ تین دن کا مارگے چاریس دن کا ہوئے یہ آتا مشہرین میں پھر کبھی بتاؤں گا لیکن جو وہ لے گیا چلتے 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 جنگل میں کتن سال رہتے اسرائیلی اسرائیلی جنگل میں کتنے سال تھے چالیس راج چالیس راج اور بیس لاکھ لوگ ہیں کہتے کتے نے پچھے تھے کیونکہ دو ہے بہت دھانک سننے کا کچھ ایسی بہت مکاریاں جا رہا ہوں جس کو آپ لوگ سنکر ہاں میں ہاں ہی کہیں گے یقین میں کہیں گے بیس لاکھ میں سے دو لوگ پچھے تھے مطلب ایک لاکھ میں ایک ایک لاکھ میں ایک تو دو لاکھ میں دو ہم ہی ترے لوگ آپ بیٹھ رہے ہیں سوچتے ہمارا سب کا اپدار ہو جائے ہی سوچتے نا کیا ہم اپنے کرموں کو دیکھ رہے ہیں کیا ہم اپنی زندگیوں رہے ہیں کہ ہم کیسے 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 بیٹھ ہو رہے ہیں کوئی ذالب کیلہ تو ماں پتھر میں گرہ تو وہ کہیں گرہ تو کوئی کہیں گرہ کیسے بیٹھ ہو رہے ہیں ہیں ہم دوسروں کے غرört میں جا کرتے ہیں انہوں میں ڈالائے جیسے بیٹھ پر آرکھوں گے تو واقع میں آپ پتھا کہیں گے لیکن میئے بیٹھ پر دوسر ہم نے بھلا رکھا کرانے میں لگے ہیں اس لیے ایک لاکھ میں ایک ہی آدھی کا سیلیکشن ہوتا ہے تو دھیان رکھئے گا ہمارے گھر پریواروں میں بڑھی رہے گی تو کیا ہوگا ایسے بڑے جو بات ہے میں سچائی سے فرمیشن کو مانتا ہے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا جیسا میں نے بتایا ایک لاکھ پر ایک آگی ایک خطولی کی کلیسیاں کے اندر ایک آگی ہے بس کسی بڑی خطولی کی کلیسیاں ہے ایک آدھی کو خدا نے چھنا ہے وہ کون ہے مالوں آپ کو دنیا آپ کو جاتے آپ سب اس چیز کو جائیں ماتر لورن سنگھ ایسا بچا رکھلا چونکہ میرے ساتھ وہ چھوٹا تھا یا کچھے بھی گھر گھر تھا گریدینڈا بھی گھرتا تھا سب کچھ گھرتا تھا آج پر بیشن کو پرچار کو کر رہا ہے ہم لوگ کہاں سوئے ہیں ہم لوگ بھی تیزی تنوالی کی نیسائی کے لوگ ہیں ہم لوگ بھی تو اچھارا ساتھ بھی تو یہاں پر آ رہے ہیں اور آپ لوگ سنوال شیر تاریخ کو ترمکرکشن کو رکیتا سندھ اور زندہ کلام دیا تھا اسی جی ضروری ہے جب پھر اپنا آپ کو کوئی دل رہے آج وہ بچہ جو کھیلتا تھا آج آپ لوگوں کو ہم کوئی نسیہ دے رہا ہے ہم کیا نسیہ دے سکتے کسی کو اس لیے جب تک ہم پر بیشن کی پوکار کو نہیں سنیں گے تو ہمارا آپ کا بہت پورا ہونے والا ہے آپ ڈھیک ہم بتایا پیک گے پہلا سمافیل پہلا سمافن پہلا سمافfik لگے پہلا سمافیل پہلا سماف و آنچی چوتھیں آج ترمکخرکشن کبھر پکارا تب خدا نے سیمون کو پکارا خدا ایک ایک آنی کو پکارا رہا تھا کیونکہ اس کی نظر کے در ایک ایلی آنی اچھا ہے لیکن اسے دھنیر کم جاتا اس کو پکاری ہے گا موسا کو پکاری ہے موسا کو پکاری ہے موسا کو کہتا ہے میں تیزہ پرمیشے کے سماغ ہوتی اس نے یہاں پسر میں بیٹھ رہا ہوں یا سیمون کو پکارا اور اس نے کہا تب اس نے کہا جب سیمون کو پکارا تو بھاگا 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 اہلی کے پاس گیا کیونکہ اہلی ماں پر رہتا تھا اور یہ بھی ماں پر تب اچاک سمتتہ مہیں پر ہی لکھا رہتا تھا تو یہاں پر ایک سوال یہ آتا کہ وہ اہلی کے پاس کیوں گیا اہلی کے پاس ہم سمجھے کے لئے وہ اہلی کے پاس کیوں گیا سمجھے کے لئے وہ اہلی کے پاس اس لئے گیا کہ اس نے خدا کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ بہت چھوٹا بچہ تھا وہ تو بہت چھوٹا بچہ تھا اس نے خدا کو مکھی دیکھا ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے اہلی کے پاس کو سنا خدا کی پوکار کو سنا اور ریلی کے پاس گیا ایک بار گیا دو بار گیا تین بار گیا تیسے بار ریلی سمجھ گیا ہے یہ میرے پریوار کے لوگوں کے لئے خدا کچھ کہنا چاہتا ہے اس نے کہا اسے اگر آپ تجھے آواز ہے تو کہنا فرما کی تیرہ بندہ سنتا ہے اور جب چوتھی بار پتار آئی پر یہ خدا سامنے آگیا تو اسے کہا سیمیل 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 ترد بھٹا پر آیا اور سیمیل فرما کی تیرہ بندہ سنتا ہے یہاں کی دیکھئے پرپیشن نے گناہوں کو بچانے کی گناہوں کو دور کرنے کی لوگوں کو اپنی لئے پر آیا یہاں پر ایلی کے بچے ہوپنی کیناس کتنے گندے سے دلتے کچھے لفن کے کہاں گیا راگی کندر وہ گھر میں کرتے تھے تمام لوگوں کو برباد کرتا جاتے تھے اس کیلئے تو سمجھایا ہے ایلی خبر گیا کہ ہاں آج ہمارے ساتھ ایسا ہو کہا ہے آج وہی چیز ہم بتانا مانتے ہیں کہ آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں خودتہ ہمارے دیر میں یہ پکار آتی ہو کہ تم اپنے بچوں کو سمجھا لو اپنے بچوں کو سمجھا لو اپنے بچوں کو سمجھا لو جائے سے آج لورن سنبھل گیا ہے ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں ضرور سمجھے خدا اللہ کو پکارے گا اور تب اس نے سرکو کے پر اس لئے پکارا تھا کہ وہ ایلی بچوں کا یہ پکار ہماری زندگی میں آ رہی ہے اور آتی ہی رہے گی جب تک دنیا جہاں سے نہیں ہو جائے گا یہ پکار تو آتی ہی رہے گی اس لئے آپ اپنے آپ کو تیار کریے ایسا تیار کریں کہ وہ پکار آ رہا ہے آج آپ کے پاس کی حال ہے اور وہ تو آپ سے باتیں کرنے لگے لیکن اس کے کرنے میں ہمیں بہت پاتیشتی کرنے پڑے گی ہر ایک ہم اپنی آپ کو تو بہت بہت طرح طرح کی گناہ دیکھتے ہیں بہت طرح طرح کی باتیں دیکھتے ہیں بہت طرح طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم کو نکار نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارا سچا اور زندہ خدا جو ہے ہمارا پربیویشو مسئل ہے ہمیں اپنے جیون کو پوری نیتی کے ساتھ پرمیشن کو دینا پڑے گا اور جاؤں پرمیشن کو دے لے گے تو ہماری ساری باتیں سماعت ہو جائے گی تب آپ کے کام میں آپ آس آئے گی ہمارا پڑے گا اور خدا آپ کو بھی سامت سے بھر کر وہاں بھیجے گا ہمارا پڑے گا اور وہ جاؤں پڑے گا یہ پرمیشن کا باتہ ہے گھوڑانا نہیں میں ہمیشہ سے تیرے ساتھ تھا ساتھ ہوں ساتھ رہوں گا اور مرنے سے پہلے یہ سو مزینے میں یہ بھی کہا تھا تمہت گھوڑا کہ میں جاؤں تک تیرے ساتھ ہوں ہی میں ساتھ دیکھا ہے یہ پریریتوں کے کام اس کا نو باپ اس کی تیسریہ ہے پریریتوں کے کام نو باپ اور اس کی تیسریہ ہے کیا دیکھا ہے چلتے چلتے اثر جوزی چپکی اور وہ بھومی پڑ یہ پڑا اس نے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے تو مجھے کیوں ستاتا ہے یہ کون تھا شاہل کا ہے بہت اچھا میرے کوئی جواب مل رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن ہم کوئی دیل گئے ہی نہیں لوگوں میں سے مرے کوئی جواب زیادہ مل رہے ہیں یہ شاہل تو مجھے کیوں ستاتا ہے آج پرمیشن خود اتر کے آگیا آج پرمیشن خود اتر کے آگیا اس کو گنہگار کو بچانے کے لئے مجھے کسی کو گنہگار کہنے کا ہاں بھی بتا رہی ہے کہ شاہل نے بہت بنا کیا عورت کو بھگو بنا دیا بچوں پر نات بنا دیا آدمیوں کو مار ڈالا کٹ ڈالا پندی گرہ میں ڈال دیا اتنا مرامو کرتا جانے جارہا تھا اور ایک دن پر گھوڑے پر چلا آرہا تھا دمیشن کے راستے پر جب وہ آیا تو اس کے اوپر ایک جوتی چمکی ایک نور چمکا اور وہ گھوڑے پر سے نیچے گھر پڑا آجا وہ نیچے گھر پڑا تو اس نے کہا ہے شاہل ہے شاہل تو مجھے کیوں ستاتا ہے ایک بار پہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس کو ہاتھ شاہل نے کہا ہے کوئی پردے کوئی پردے اس نے پوچھا ہے پر گھو تو کون ہے شاہل پوچھ رہا ہے وہ تو گر پڑا چوتی چکتی ہے تو کون ہے میں یہ شروع ہوں خدا خود اتر کے شاول کے پاس آگیا میرے دلوں خدا آج ہمارے پاس ہی آنا چاہتا ہے ہم لوگوں میں گھروں میں آنا چاہتا ہے ہم نے دلوں میں آنا چاہتا ہے میں نے ایک بار پیشل سال جب میں آنا چاہتا میں نے بتایا تھا پرکاشت وقت دین بار میں بھی اس کے آج میں لکھا ہے کہ میں دروازے تر خوابہ کھٹ کر جاتا ہوں یادی تم در کا دروازہ کھولو گے تو میں تمہارے گھر کے بیتا جاؤں گا اور جب تم میرے دروازے پر آوگے وہ کہاں آئیں گے جب تم میرے دروازے پر آگے کھٹ کھٹ آوگے تو میں بھی کہہ دوں کہ ہی پکٹ کرنے والوں میں تمہیں نہیں جانتا مطلی دروازہ اس کے لیے میرا کام کلاب کو بہتر پہنچانا تھا کلاب پھیلانا میرا کام ہے خدا نے کہاں آپ جاگتے ہیں جاگتے ہیں سارے سمجھا کا پرچار کرو آپ اسے کوئی کہاں پرچار کرنا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں گا اپنے بھائٹے درماؤں کا آپ نہیں کھولیں گے تو یقین کر کے مانگے خدا لوڑ جائے گا مجھے چنانا کہ وہ ہم کو لوٹا دے گا ہم کو لوٹا دے گا جائے نرک ہمارا راڈ کا انتظار کرنا جائے اس لیے ہم کب تک پرمیشہ کے نام کے لیے اپنے درماؤں کو بند رکھیں گے بودھت کم آئے گا کب آئے گا اور سوچ رکھتا ہم کو کہ ہم پرمیشہ کے بچار کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں بس چلتے نہیں پر بہت رکھنے تھا آج بڑا اچھا پچھن دیا گیا تھا کیا پچھن دیا تھا دل کی گھرائی کا اندر پتر گیا ہے اب سمجھنے ہی عروضی کے لیے کیا پچھن تھا تو آج ایسے لوگ دیا گیا در پاہی رہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شاور کو خدا نے پکارا اور سم در کے آگئے ایک انتر پکار زیادہ سمجھ رہا لیتے ہوئے ایک اندر پکار سوئے یہاں دکھا کہ یونہ 11 پاک میں ٹیٹالیس ہی آیت میں اس سے پہلا پر نیاں نکھا ہے نہیں آپ نکھا لیئے یونہ 11 پاک میں بتا رہا ہوں میرے پر نیاں پر جس پیپٹی کا زیگر ہے جب ایسا کسان ہی مسیح کی پکار کو سنتا ہے اور ہم نہیں سنتے تو بشواس کرتے مائیے نرہ کھمارا پڑھیں گے سپری سے ان سے زاد کر رہا ہے اور یہ کون ہے یونہ 11 پاک میں ٹیٹالیس دہر میں یہ کہہ کھا سنائیے جیے یہ کہہ کھا ہاں ہاں ہے لازر اس نے بڑے شب سے کیا کیا پکارا ایک آخری پکار ایک آخری پکار اس نے کبر پہ جا کے بڑے شب سے بڑے زور سے پکارا پھر لازر باہر نکلا لازر نکلایا کیا ہے نکلایا تھا کیوں نکلایا پکارا تھا پکارا تھا اور لازر نہیں کیا گیا تھا لازر نے اس کی پکار کو سنا تھا ایک مرتع خدا کی پکار کو سنا رہا ہے ہم اور آپ جب اپنا کو جیوی کرتے ہیں جیوے دیکھ کرتے ہی بڑتی لاشے ہیں ہم لوگ جلدی بڑتی لاشے ہیں اس لیے میرے کیوں جب ایک مرتع خدا کی آواز کو سن کرتے جی سکتا ہے تو ہمارا آپ کو رہی بھی سکتے ہو سکتا ہے آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے آدم کو پکارا ہو سکتا آپ میں سے خدا کی جیوی آدم سمجھ کے پکار رہا ہو آدھی میں سے ہم لوگوں میں سے کسی کو آدم میں سمجھ کے پکار رہا ہے کسی کو آباز دے رہا ہو آپ میں سے کسی کو نو بنانا چاہتا ہو آپ میں سے کسی کو نو بنانا چاہتا ہو اس کی آباز کو سننے کی اس کو پکار کو سننے ہی بھی کاروں کو کھولتے نکیے اس سے پھر موسا کو پکارا آپ ہی لوگوں میں سے ہم ہی لوگوں میں سے پتہ نہیں بتا کس کو موسا بنا دے اس کے بعد ہمار کو پکارا یہ بھی ہم تیسوں بھی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوگا جیسے میں نے بتا ہے ایک کھٹوالی سے ایک آدمی کو پکار آئی تھی اور آج وہ پاسٹر بن گیا اس کے آگے لکھا ہے شاہل کو پکارا بہن کو اس کے لئے تو خودزمین پر آیا تو آج پرمیشن کو بچانوں کو آپ کے بتانا چاہتا ہے کتھین ہی پکارا ہے کبھی لازر کو پکارا کبھی دیسی کو پکارا کبھی موسا کو پکارا کبھی شاہل کو پکارا کبھی ایسر کو پکارا کائے لیے ایسر کو کائے نہیں پکارا تو معلوم اپنوں کو اس بہت اپنے دھیان سے یاد رکھا رہا ہے یہ یہ یہودیوں کو بچانے کے لئے ایسر کو چنازہ یہودیوں کو بچانے کے لئے تو خدا ہموں بچانے کی لئے بلا رہا ہے یعنی جس کو بلایا وہ تو بچ گیا وہ تو ملکل بچ گیا اب اس کے دوارا وہ اسوں کو بچانا ہے آج بلانے میں فارم صاحب کو یہاں پر بیٹھا ہے تو اس کا مطب ہے کہ آج کلام آپ کو سنا رہا ہے اسے کس لئے ہیں کن بچنوں کو سنوئیے من مانتا ہوں کہ بچن کبھی کمی بڑے کعویے ہوتے ہیں ہمارا پرمیشن جو بچن دے گئے اب پکا رہا ہے جتنوں کو بھی پکا رہا ہے اس لیے ہم تیان ہیں کہ پرمیشن ہماری بہر آپ کو پکا رہا ہے ہر ایک اپنے کان کو تیان رکھیں اپنے کانوں کے اندر جو پاک کا مین ویسے دنیا بھی میں نہودہ کو توپنی نکالی لیکن جو پاک کا مین ہے جو اندر جنگ کا ہے جب تک بہت ہی نکلے گا خدا کیا باہر شریع جائے گی جیسے خدا دروازے پر آکے کسی اپنی رسو نہیں دی رہا ہے جو دروازے در آگے وہ کھٹ پٹا رہا ہے کہ دروازہ کھول میں رہنا اسے نہیں کھل رہا کسی رہیاں بھی آگا رہی ہے کوئی کسی نہیں دی رہا تو میری بیو ہم آج کے بچن پر یہ سماغ کریں گے اور ہم یہ چاہے گے کہ ہم میں سے ہریں کی زن آج سے تیار ہو جائے اپنے پاپوں کو بیاد دیں اسے پرشن تاک دیں جو کہ پرمیر شاہد ہو سکتا ہاں آج یہی رات آپ کو دیکھیں گے اور آج بہت ہی نکل ہے پرمیر شاہد جو بچن پر آشی دیں ہم اپنی آپ کو بند کریں گے دن روا کرتے ہیں پرمیر شاہد پرمیر شاہد پر آج کے خوبصورت موقعی لیٹا آپ نے زندگی میں دیا جب آپ کو ضرورت نہ سکا اور آپ نے آپ نے اپنی پاک جو بچن مجھ کو دیا اس کے دورہ یہاں کے سب دھلکوں کو سنائی مجھ کو بھی سنائی اور ہوئی دے پرمیش ہے کہ ہم نے کانوکتا سپاپ بھری گندگی کو دھور کریں اور آپ یہ بات کو سنیں اور آپ کو اپنے گھر پر رشت کرنے دیں تک کہ پرمیش ہے ہم آپ کے ساتھ آپ کے نوکر پڑھ کے رہ سکیں آپ کے دان پر کے رہ سکیں اور صرف صرف جب تک آپ نے ہمیں زندگی دی ہے ہم آپ کی حصے میں لگے رہیں اس مشارت اس دوکو بانتوں میں بڑے مشارت ساتھ کیا آپ نے اس دوکو سنا ہے اس کا ہر آمین کی جواب دیا ہے اس دوکو آپ کو ہمارے ناموں کے مانتوں سے سنیے اور قبول کریں آمین